موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشہد ان محمد عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلكم تفلحون رب شرح لی صدری ویسری لی امری وحل العقدتا من لسانی افقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم تمام قسم کی تعریفیں اللہی کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محترم ناظرین اسلامی بھائی اور بہنوں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے پانچویں چیز ہے شراب نوشی اور وقت کی بربادی ہم نے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک ہے شراب اور دوسرے ہے وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے شرابی اپنے اعمال سے اپنے نیکیوں سے ہاتھ دو بھیڑتا ہے یعنی شراب پینے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اکارت اور بیکار ہو جاتی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک شرابی اپنی زندگی کے اہم وقت کو بھی ضائع کر دیتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ برباد کی جانے والی چیز وقت ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں جن لوگوں نے وقت کی قدر کی وہ کامیاب رہے اور کامیاب ہوں گے اور جن لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی وہ ناکام رہیں گے ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں کفے افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا عربی میں ایک محاورہ ہے الوقت کسیف اِن لَمْ تَقْتَعَهُ قَتْعَكُ کہ وقت تلوار کی مانند ہے اگر تم نے اس کو نہیں کٹا تو وہ تم کو کٹ کر نکل جائے گا وقت کسی کا غلام نہیں ہے وقت کسی کی آگے پیچھے نہیں دیکھتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بلکہ وقت اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے اس لئے ہر انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو زندگی میں اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے بلکہ یوں ہی فضول اپنا وقت گواں دیتے ہیں لیکن جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو ایسی حالت میں وہ اپنے رب سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دے جو تُو نے وقت دیا تھا ویسے ہی ضائع ہو گیا اے اللہ تعالیٰ ہم کم سے کم تیری عبادت کریں اے اللہ تیرے راستے میں ہم صدقہ و خیرات کر سکیں ذرا آئیے قرآن کریم کا وہ مقام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ منافقون آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ بندہ کہے گا موت کے وقت میں جبکہ اب اس کی جان بس نکلنے ہی والی ہے ایسے وقت میں بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا تھا مجھے وقت دے دے اے اللہ تعالیٰ جتنی جمع پونجی میرے پاس ہے نہ سب کچھ تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کر کے آ جاؤں گا وَأَكُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ اکبر کیا انسان کا وقت تلے گا جو اس کی موت کا وقت آ چکا ہے آگے پیچھے ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب کسی کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جو وقت مقرر ہے وہ وقت پر موت آ کر رہے گی تو اس لئے انسان کو آنکھیں بند ہونے سے پہلے دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے وقت کی قدر کرے اور اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے شراب پینا پلانا ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اہم وقت کو برباد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی اس لئے نہیں دی کہ ہم شراب پیئیں دھت نشے میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں اپنے وقت کو ضائع کر دیں نہیں بلکہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور ساتھ میں جو کہ شراب حرام ہو چکی ہے اس حرام کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں شراب کب حرام ہوئی ذرا یہ حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر دیتا ہوں صحیح مسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا میں لوگوں کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹ کر شراب پلا رہا تھا اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو آواز کس چیز کی ہے میں آواز کی طرف گیا تو پکارنے والا ندہ دینے والا یہ ندہ دے رہا تھا لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے شراب حرام ہو چکی ہے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی لوگوں نے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں سنا تو جتنے ان کے پاس شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے جن جن چیزوں کے اندر ان لوگوں نے شراب کو بھرا ہوا تھا ان ساری چیزوں کو اپنے گھر کے سامنے گلی میں لڑکا دیا ایسے معلوم ہوتا تھا سارے مدینے کے اندر جہے شراب ایسے بھرہی تھی جیسے ابھی ابھی بارش واو جس کی وجہ سے پانی بھرہا ہے محترم ناظرین اسلامی بھائیوں سوچیں اور غور کریں صحابہ اکرام کو شراب حرام ہونے کے بارے میں صرف اعلان انہوں نے سنا ان کو لیکچر نہیں دیے گئے ان کو بٹھا کر کے سمجھایا نہیں گیا ان سے وعدے نہیں لیے گئے بلکہ کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں پڑی ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم جاری ہوا شراب حرام ہو چکی ہے ادھر عمل شروع ہو گیا اللہ اکبر وہ صحابہ اکرام کا ایمان کیا ایمان تھا آج ہمارے سامنے زندگی برہم کو سمجھایا جاتا ہے اگر کوئی شرابی ہے تو اس کے ماباب سنجھاتے ہیں اس کی اولاد اس کو سمجھاتی ہیں اس کے دوست احباب اس کو سمجھاتے ہیں اس کے رشتے دار اس کو سمجھاتے ہیں گلی محلے والے جتنے سمجھانے والے سب کچھ سمجھاتے ہیں سامنے والا صرف گردن ہلا دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا میں کوشش کروں گا بس تھوڑے ہی دن بس ایسے اور ویسے اس طریقے سے وقت تل جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ شراب پینا نہیں چھوڑتا اور یہاں تک کہ آدمی شراب پی پی کر کے مر رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور جو شخص بھی شراب پیتا ہے گویا کہ وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے شراب کب حرام ہوئی شراب کے بارے میں کیسے احکامات نازل ہوئے آئیے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلو شراب کے حرمت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جو آیات موجود ہیں تین وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا ہے یعنی لوگ پہلے شراب پیتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ قرآن کریم کو نازل کرتے ہوئے اس کی حرمت کو ثابت نہیں کیا بلکہ یہ پہلا حکم کیا نازل ہوا قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انیس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوہے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے یہ پہلا حکم نازل ہوا دوسرا حکم نازل ہوا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر تر تالیس یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة نماز کے قریب نہ جاؤ نماز نہ پڑو وانتم سکارا جب تم نشے کی حالت میں ہو حتی تعلموا ما تقولون جب تک کہ تمہیں یہ پتا نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی یہ دوسرا حکم ہے کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی آلفال بکنے لگتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں اور کس طریقے سے باتچیت ہو رہی ہے یہ دوسرا حکم نازل ہوا اب تیسرا حکم یہ فائنل ہے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نوے اور اکانوے یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوہ والانصاب اور آستانے والازلام اور پانسے رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی کام ہیں فجتنبوه اس سے بچو لعلكم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ فائنل حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر مسلمانوں پر نازل کیا اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے منادی کرا دو آواز لگا دو پکار دو اور لوگوں کو یہ بتلا دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے جیسا کہ اس سے پہلے وہ حدیث پیش کی جا چکی ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر میں بیٹھے لوگوں کو شراب پلا رہا تھا آواز آئی میں آواز کی طرف گیا تو کہنے والا کہہ رہا تاکہ شراب حرام ہو چکی ہے میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بارش ہوئی ہے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سوچو اور غور کرو مسلمانوں کو جب کوئی حکم دیا جاتا تو وہ فوراں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے آج ہم ساری زندگی کسی کو سمجھاتے ہیں یہ چیز حرام ہے اس کو مت کرو یہ چیز حرام ہے اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اعمال برباد ہو جاتے ہیں نیکیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آج مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لئے اور سنبھلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ جنت میں بھی شراب ملے گی کیا جواب ہے کہ ہاں جنت میں شراب ملے گی لیکن یہاں کے جیسے غلیظ نہیں ہوگی یہاں کے جیسی گندی نہیں ہوگی یہاں کے جیسے بدبودار نہیں ہوگی یہاں کے جیسی نشے والی نہیں ہوگی بلکہ وہ شراب بہت پیاری شراب ہوگی میٹھی شراب ہوگی دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور اس کے اندر خوشبو ہوگی آدمی پیتا چلا جائے پیتا چلا جائے لیکن جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ان لوگوں کو جنت کی شراب نہیں ملے گی صحیح مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا حرمہا فی الاخرہ اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں یعنی جنت میں جنتی شراب سے محروم کر دیتا ہے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جو شراب ہے اس شراب کے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے الٹے نقصان ہیں ایک تو انسان روپیہ پیسہ برباد کر لیتا ہے دوسرے وقت برباد ہوتا ہے اور تیسرے یہ ہے کہ آدمی کی صحت شراب کے پینے کی وجہ سے گرتی چلی جاتی ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی اللہ کے پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہو اس کا کھانا اس کا پینہ اس کا سونگنا اس کا انجیکشن لگانا یہ ساری چیزیں حرام ہیں آج نشے کے جو عادی ہیں وہ صرف شراب ہی نہیں پیتے ہیں بلکہ ان کے پاس نشے کی لط میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ نشے میں رہنے کے لیے انہوں نے الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں جیسے چرس ہے گانجا ہے افیم ہے ہیروین ہے کچھ چیزیں اس میں پی جاتی ہیں اور دوسرے نمبر پر کھانے کی شکل میں اس کو کھایا جاتا ہے گولیوں کی شکل میں اور تیسرے نمبر پر اس کو کچھ لوگ سونگتے ہیں اس کی خوشبو لے کر نشا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجیکشن کے ذریعے سے نشا کرتے ہیں یہ تمام شکلیں ساری کی ساری شکلیں حرام ہیں اور جس طرح شراب حرام ہیں اسی طریقے سے جن چیزوں کے اندر نشا آتا ہو یہ تمام چیزیں حرام ہیں لیکن کیا بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے اکثر و بیشتر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے نشے کے عادی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اپنی صحت برباد کر رہے ہیں اور اپنا روپیہ پیسہ شراب اور نشے کی چیزوں کے پیچھے جو ہے خرچ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے اور معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کچھ لوگ نشا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی نشے کی عادت سے باز نہیں آتے اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے ہمارا معاشرہ ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی دو چیزوں میں تباہ ہو رہی ہے کچھ لوگ تھوکنے والے ہیں تو کچھ لوگ پھونکنے والے ہیں کچھ تھوکوں ہیں تو کچھ پھونکوں ہیں کچھ لوگ تھوک تھوک کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں کچھ لوگ پھوک پھوک کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں ایک تو بیڑی سگریٹ کا مسئلہ ہے تمباکو اور پان کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف گھٹکے کا مسئلہ ہے یہ ساری نشے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر نشا پایا جاتا ہے اب جو لوگ عادی ہوتے ہیں چاہے وہ گھٹکا کھا رہے ہوں چاہے وہ پان کھا رہے ہوں چاہے کسی بھی انداز سے نشا کر رہے ہوں یہ نشے کی وہ چیزیں ہیں یہ ایسی لطھ ہے انسان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے عام طور پر ایک چیز بالکل آسانی کے ساتھ کسی بھی دکان میں مل جاتی ہے وہ ہے گھٹکا حالانکہ حکومت کے طرف سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے بیڑی سگریٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے لیکن انسان اسی نقصان دے چیزوں کو ہی استعمال کر رہا ہے جیسے آپ دیکھیں میں ایک کلکولیشن آپ کے سامنے بتاتا ہوں ذرا غور کیجئے اور میری باپ کا برانہ مانے بلکہ غور کریں اس بات پر کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں مثال کے طور پر جو آسانی سے کسی بھی دکان میں ملنے والی چیز ہے کسی کرانی دکان میں راہ چلتے آپ لوگوں کو مل جائیں گے یا رائلوے اسٹیشنوں میں یا ٹرینوں کے اندر ڈبوں کے اندر لے کر کے وہ آ جائیں گے کہیں بھی یہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کا نام دیا گیا ہے گھٹکا جانتے ہیں آپ گھٹکا اگر آپ اس کو انگریزی میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے جی یو ٹی کے ہیچ اے گھٹکا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان انگریزی حروف کو کسی جگہ لکھئے کسی کاغذ میں لکھئے کسی بورڈ پر لکھئے کہیں بھی لکھئے جی یو ٹی کے ہچ اے یہ لکھنے کے بعد اس میں سے ٹی نکال دیجئے غور کر رہے ہیں آپ گھٹکا اس میں سے ٹی نکال دیجئے بچے گا کیا سمجھا رہی ہے بات جو بچے گا یا آپ جو پڑھ رہے ہیں یوں سمجھئے کہ وہی چیز آپ کھا رہے ہیں اچھا لگے گا آپ کو ایک آدمی ڈیوٹی سے اپنے بچوں کو کوئی مٹھائی لے کر کے نہیں جاتا فروٹ لے کر کے نہیں جاتا لیکن اپنے جیب میں پاندس گھٹکے کے پاکٹ ضرور رکھتا ہے کیا کر رہے ہیں آپ فائدہ کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کھا رہے ہیں ارے وہی چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں انہی پیسوں میں آپ اپنے بچوں کے لیے فروٹ کیوں نہیں لے کر آتے اپنے بچوں کے لیے مٹھائیا کیوں نہیں لے کر کے جاتے اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیوں نہیں کرتے ان کو خوش کرنی کی کوشش کیوں نہیں کرتے اور ویسے بھی کچھ لوگ جو گھٹکا کھانے والے ہیں بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں اور پان کھانے والے ہیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کسی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور خاص کر کے گھٹکا کھانے والے بیڑی سگریٹ پینے والی جب ہمارے بغل میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ایسی بدبو آتی ہے اللہ اکبر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسی کسی نالے کا ڈھکن کھول دیا گیا ایسی بدبو آنے لگتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی پیاز اور کچھی لحسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے کیونکہ رحمت کے فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اس طرح کی بدبو دار چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کریں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں ان کو جہنمیوں کا لہو اور پیپ پلایا جائے گا اور جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آدمی کے لئے وعدہ ہے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تینہ الخبال پلائے گا صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینہ الخبال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار جہنمیوں کا پسینہ ہوگا اور آگے آپ نے فرمایا او عسارت اہل النار یا جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہوگا اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ میرے مسلمان بھائیو محترم ناظرین سوچو اور غور کرو شراب پینے والوں کے لئے جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پلایا جائے گا اس لئے ان حرام چیزوں کے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو کل آخرت میں قیامت کے دن جہنم کے اندر جلتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پینا پڑے ایک اور حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا دلیل المعجم القبیر الطبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑھ ہے اور آپ نے آگے فرمایا اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا اور آگے فرمایا اور اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا اللہ اکبر سوچیں اور غور کریں جاہلیت کی موت مرنا گویا کہ جہنم میں جانا اپنے نیکیوں کو برباد کر لینا ہے اخیر میں ایک اور حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسرت شراب علامات قیامت میں سے ہے انہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب خوب شراب پی جائے گی پلائی جائے گی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر اسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اشرات ساعة ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی شراب خوب پی جائے گی اور زناکاری عام ہوگی اور آج دودھ کی دکانیں کم شراب کی دکانیں زیادہ ہیں ہر جگہ شراب بکتی ہوئی نظر آتی ہے لوگ مسجد میں کبھی نہیں آتے لیکن شراب کی دکانوں میں لائن لگار کر کھڑے ہوتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں یاد رکھئے شراب پینا حرام ہے اور شراب پینے کی وجہ سے شراب پینے والے کی جتنی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حرام کام سے بچیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے مجھے امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ ہر حرام کام سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر حرام کام سے اور ہر نشے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں